مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرامی میں آپ کا خیر مقدم خبرامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان بحیشت میں پہنچاتا ہے اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی جہنم میں پہنچاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کہہ دے کہ او کافر تو ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کرتے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیٹ لائنز پر لوگ ڈان پر سختی کے ساتھ عمل کے سبب کرونا متاثرین کی تعداد میں آئے کمی وہ ریاستی تلنگانہ میں بہترین تیبی عملہ وہ بروقت تدویات کی فرامی ریاستی وزیر علیہ کے سی آر کا کانمہ ریاستی وزیر ویملہ پرشان ریڈی انہوں نے کام ریڈی میں ہاسپٹل کا لیا جائزہ شہر کی طرقے و غربہ کی مدد کے جذبے کے ساتھ روپ نے اسمبلی بیگارہ گنج گفتہ کا شہر کو دورا وہ چودہ دن سے جاری مفتر غزہ کی فرامی کا لیا جائزہ اور بھی سختی کے ساتھ لوگ ڈان پر کیا جائے گا ملک خلاف وردی کرنے والے گاڑیوں کو کیا جائے گا صبح چھے وجہ تا نو بچ کر پہتاریس منٹ کے اندر کاروباری سرگرمیات کرے ختم پولیس کمیشنر کارٹکیا لوگ ڈان کی دوران شہر کی مختلف علاقوں میں واس چوری کی وارداتوں میں اضافہ مالا پلی کے ایک مقفل مکان کو چوروں نے بنایا اپنا نشانہ آرمورکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چوئرمنٹ جیون ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے باعث منظور کرتا سی ایم ریلی فنڈ کے چیکو کو آرمورکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چوئرمنٹ جیون ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے باعث منڈل سے منسلک مختلف موضوعات میں مقیم عوام کے لیے تین لاکھ انیس ہزار منظور شدہ سی ایم ریلی فنڈ کے چیکو کو آرمورکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چوئرمنٹ جیون ریڈی کی استفادہ کنینگان میں چیف نسٹر ریلی فنڈ چیکس تقسیم کی اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے اظہار خیال کرتے بھی بتایا کہ ریاستی وزیراعلا کے چینل شکر راو غریب اور متوسط طبقے کی فلاو بہبود کے لیے کئی ایک اقدمات روپے بل میں لارہے ہیں جن میں سے ایک سی ایم ریلی فنڈ بھی شامل ہے ایسے افراد جن کا علاج دواخانوں میں جاری ہے اور وہ کثیر مقدار میں روپیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے ایسے افراد کو چیف نسٹر کے چینل شکر راو کے جانب سے سی ایم ریلی فنڈ سے رخم منظور کی جاتی ہے تاکہ ان کے علاج وہ مولیجے میں کام آسکے اس پروگرام میں موزی سرپنچ ایم پی ٹی سی نائب سرپنچ پارٹی صدر و دیگر نے شرکت کی رکنے سمبلی نظامباد اربن بیگالا گنش گپتہ نے پھولانگ چوراستے پر لگائے گئے خجور کے درختوں اور واکنگ ٹریک کا معاینہ کیا رکنے سمبلی نظامباد اربن بیگالا گنش گپتہ کی سات سالہ میاد کے دوران نظامباد اربن میں سیکڑوں کروڑ روپیے فنڈ سے ترقیاتی کام انجام دے جارے ہیں رکنے سمبلی گنش گپتہ نے آج پھولانگ چوراستے پر واقعے فوٹ پاتھ اور ڈیوائیڈر کے جاری کاموں کا معاینہ کیا اور ڈیوائیڈر کے درمیان لگائے گئے خجور کے درختوں کو روزانہ پانی دیتے ہوئے انہیں ہرہ بھرہ رکھنے کی ہدایتی اس کے علاوہ کنگ ٹریک کا بھی جائزہ لیا اس موقعے پر ان کیمرہ بلدی حددار موجود تھے ریاستی وزیر پرشاند ریڈی نے آج کامریڈی سرکاری ہسپٹل کا اچانک مشاہدہ کر کے کوویٹ آکسیجن وارڈ میں موجودہ مریضوں کی یادت کر کے ان کی حمد جھٹائے ریاستی وزیر امارت و شورا ویملہ پرشاند ریڈی نے آج کامریڈی سرکاری ہسپٹل کا اچانک مشاہدہ کرتے ہوئے کوویٹ آکسیجن وارڈ میں مقیم تبیمدات حاصل کرنے والے کوویٹ متاثرہ مریضوں کو حمد افضائے کرنے کے ساتھ ذمہ دار اہد دران سے فراہم کردہ علاج و مورجے سے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہوئے بتائے کہ ریاستی وزیر امارت کے حکمات کے مطابق آپ تمام اشخاص کی خیریہ دریافت کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کوویٹ وبا کی خاتمی کیلئے ہر ممکنہ طور پر کامیاب ترین کوششیں کی جارہے ہیں لہٰذا تمام کرونا وبا سے مضبط پائے گئے افراد مضبوط حوصلوں اور حمد کے ساتھ رہے کر بہت جل سہتیاب ہو کر واپس گھر ہونے سے متعلق موجود تھا اس موقع پر ان کے ساتھ گورنمنٹ ویب گمپا گووردھان رکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹل زلے کریکٹر ڈاکٹر ایشورات پولیس سپرینٹرینٹنٹ انشویتا آڈیو سینو ودیگر موجود تھے دنیا ریپڑ کلا مانچی ہے ریپڑ دنیا ریپڑ دنیا بای بی رنیا ریپڑ دنیا ریپڑ دنیا روکڑ دنیا دنیا لوگ ڈاؤن سیزن ٹو میں غربہ کو فاخہ کشی سے بچانے کے لیے سہارا فانڈیشن کی جانب سے ہر روز غربہ میں غیظہ اشیاء کی تخصیم ایک جانب لوگ ڈاؤن وہ کرونا وبا سے عوام خوف میں مبتلا ہے تو دوسری جانب بے روزگاری وہ بھوپ کے سبب عوام بے حال ہے جس سے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے نظام آباد کے متحرک نوجوانوں کی تنظیم سارا فانڈیشن کے جانب سے اس لوگ ڈاؤن سیزن ٹو کی آغاز سے ہی ہر روز شہر کے مختلف علاقوں میں غربہ بے غزہ کی تخصیم عمل میں لا رہے ہیں تاکہ وہ اس لوگ ڈاؤن میں فاخہ کشی سے توچان نہ ہو ان نوجوانوں کی تنظیم کے صدر جنید اکرام اور سیکرٹری پرادی وہ ناب صدر شاہر احمد کی قیادت میں تنظیم کی جانب سے ہر روز صبح کے ولین ساتوں سے غزہ کی تیاری کرتے ہوئے اس کو پیک کر کے مستقین کو تلاش کرتے ہوئے تقسیم کرنے کا عمل آغاز ہو جاتا ہے جن میں کئی نوجوان حصہ لیتے ہیں جن میں سیہے سنتوش، امیر، کلیم، ریاض، خواجہ، اسلم، موینو دن وہ دیگر شامل ہیں جو کیا بولتے سو بھوکے ہیں جس کو کوئی سہارا نہیں ہے کھانے کے لیے ہوتل سالو نہیں ہے ایسے وقت میں ایسے لاب ڈاؤن کے وقت میں جو گیسو شال بھی ہم کیا بولتے سو ہر کسی کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور آج بھی الحمدللہ ہم لوگ کیا بولتے وہی کوشش ہماری جاری ہے اور الحمدللہ جب تک لاب ڈاؤن رہیں گا تب تک کیا بولتے ہم لوگ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں سے ابداً گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ساتھ میں آئیے ہم لوگوں سے تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ بھی گزاری ہے کیونکہ میرے بہت سارے لوگ میرے بہت سارے دوست جو شے سے دس بجے کے وقت میں بھی کام نہیں کر رہے ہیں کھمانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بڑ یہ سوشل سرویس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کیا بولتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں میرے اور دوستوں سے جو ابھی نہیں آ پا رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ سب لوگاں آؤ کیونکہ آپ سب کی ضرورت ہے ایک یا دو یا دس جنوں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے یہ کہ پورے زلے کے اندر کیا بولتے ہیں اپنے الحمدللہ تقسیم کر رہے ہیں اسی لیے کیا بولتے ہیں جتنے لوگ آئیں گے اتنا بہتر ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں سب کو جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں جیسے آمیر بھائی خالد بھائی اور کیا بولتے ہیں شہیر بھائی تردیب بھائی ہر کسی کو جو بھی کیا بولتے ہیں نام میسنگ کرنا ہے سب کو میری طرف سے اور سہارا یوت لوگ ڈان پر سختی سے عمل آوری دنس بجے کے بعد دکانات کھولی رکھنے پر کئی تاجین پر مخدمات درچ عالی اہدداروں کی تمام علاقوں پر گہری نظر ریائشی علاقوں محلو اور کولنی میں بھی پولیس کی گشت ڈی جی پی مہندر ایڈی کی پولیس اہدداروں کو ہدایت کے بعد آج پولیس نے صبح نو بچ کر پینتالیس منٹ سے ہی سختی کرتے ہوئے مارکٹ کو بند کروایا اور سڑکوں پر گھومنے والوں کے خلاف سخت کاروائی دیکھی گئی پولیس اہدداروں نے کہا کہ دس بجے کے بعد بغیر اجازت گھومنے والوں کی بائیک کو عارضی طور پر ضبط کر لیا جائے گا اہدداروں نے افوام سے اپیل کی کہ صرف اہم سڑکوں پر ہی لانگڈان پر عمل کرنے کے بجائے ریائشی علاقوں کولنیوں اور محلوں میں بھی افوام گھروں سے باہر نہ نکلے پولیس کی جانب سے آج صبح نو بچ کر تیس منٹ سے ہی شہر کے تمام علاقوں میں پیٹرولنگ گارڈیوں کو سائرن بجاتے ہوئے گشت کروایا گیا پولیس کمیشنر نظام بات کارتکیہ کی ہدایت پر لانگڈان پر سختی سے عمل آوری کی چاہ رہے ہیں صبح دس بچے کے بعد تمام تجارتیں بن نظر آ رہے ہیں ڈیاستی ڈی جی پی مہندہ ریڈی کی جانب سے بھی وقتن فوقتن جائز اجلاس منعقد کرتے ہوئے صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہے ہیں آلہ اہدداروں کی ہدایت پر روزانہ پولیس پیٹرولنگ زوروں شوروں سے جاری ہے مختلف ڈیویزنوں پر ای سی پیس کی گہری نظر ہے بارہ میں سے لانگڈان پر عمل کیا جا رہے ہیں اس دوران امرجنسی خدمات پیٹرول بنگ میڈیا مشتصنہ ہے پولیس پیٹرولنگ ٹیمیں اور اہددار شور بیداری پروگرام منعقد کرتے ہوئے عوام سے کوویٹ قواعد پر عمل آوری کرنے کے اپیلے کر رہے ہیں لانگڈان کے خلاف ورزی سیکشن 188 آئی پی سی کے تحت سخت کاروائے کی جا رہے ہیں آج شہر میں کئی تاجین پر 10 بجے کے بعد دکانات کھولی رکھنے پر کیس درج کیا گیا کانی پبلک کچھم ریلاکس گا ہوئی کوندہ ماندھی شاپ سے لیٹ کلوز چے ستوں نارو 10 15 10 30 برکو چے ستوں نارو تو اینکہ کچھم گٹی کا اینپورٹ میٹ کھوشم اندر آف سیر یونیل پیل لہو نارو تو نینکڑا پرسل گا چوزتوں نارو نینکڑا ٹو ثری ناغ منا نیلکل روڈ لہو تر واتا مانکی آر آچ واراس تر دگر لو شاپ کوننی اوکونا نارو ککتل نانکا ٹو�âl بکٹی روڈ ہ کرگیندی تو ٹو ستوں نیلکل روڈ لہو چінمل خدا شاپ ز stablewood ونے تنو آف سوٹم وقتی پپر پ страш کے موشم اندر سوٹم وقتی میں کبک میرا شاپ دنیا شاپ منندر اOpenر شاپ سے پçon مورئر اور چے سفق س microorgan demeène روڈن 창 lifts ل lastly служب t سو دی منہ آف میں دو آمد ہون plant بھار پر ایکو اندرز آج encanta لوگ ڈاؤن کے حالات کا ایسی پی ونگٹیش ورلو نے لیا جائزہ وہ عوام کو لوگ ڈاؤن کے حاصل و ضعبط پر عمل کرنے کی اپیل کی وہ خلاف عرضی کرنے پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کا دیا انتباق گجستہ شب شہر کے مختلف علاہوں کا نظام بات ایسی پی ونگٹیش ورلو وہ ون ٹاؤن اسے چو انجینلو کے ہمراہ دورہ کیا اور رات کے اوخات لوگ ڈاؤن کے حالات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام لوگ ڈاؤن میں رات کی وقت سے قبل ہی اپنی دکانوں کو بند کرنے کا مشورہ دیا اسی طرح بازاروں میں عوام و تاجے دونوں ہی سوشل ڈسٹنس و ماسک کا استعمال نہ کرنے پر بھاری جرمانہ آیت کرنے کا انتباہ دیا اسی طرح بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے والے افراد کی گاڑیوں کو ضبط کرنے کا آغاز کیا جا چکا ہے سونی بدری رات اندھیری سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے لوگ ڈاؤن کے دنوں کے دوران مختلف مقامات پر چوری کی واردات آج پھر مالا پلی کے ایک مقفل مکان کو چوروں نے بنایا اپنا نشانہ لوگ ڈاؤن میں جہاں ایک جانب سڑکوں پر محکم پولس کا بھاری بند و بس موجود ہے تو دوسری جانب اس کے بوجود شہر میں چوریوں کی وارداتوں میں بھی کافی زافہ ہو چکا ہے جس میں سے کئی تو منظریام پر بھی نہیں آ رہی ہیں اسی طرح چوروں کی حمد میں بھی دن با دن اضافہ ہو رہے ہیں جہاں لوگ ڈاؤن کے آغاز کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے تو وہی اس دوران شہر کے خدیم و معروف سلطان چوروں میں چوری کی واردات پیش آئی تو دوسری آج شہر کے علاقے مالا پلی میں شیغ جلیل کے مکان پر آئی یہ شخص صرف ایک دن کے لیے اپنے رشتدار کے پاس گیا تھا لیکن گھر واپس آنے تک ان کے گھر میں چوری کی واردات پیش آ چکی تھی اور گھر کا سابان بکھرا ہوا تھا اور گھر سے تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار کی رقم وہ سونے کے زیورات چوری ہو چکے تھے جس کی طلاح انہوں نے محکم پولیس میں بھی درش کروائے لیکن اب سوال یہ ہے کہ محکم پولیس کی چوکس میں اضافے کے ساتھ ساتھ چوری کی وارداتوں میں بھی کیوں اضافہ ہو رہے ہیں اور اگر وہ بھی رہے تو چور کیوں آزاد ہے مارکلور مانڈل مامری پلی دیہات میں رکنے سمالی آرمور پی یو سی کمیٹی چیئرمنٹ چیون ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے باعث منظور کردہ سی ایم ریلی فنڈ چیکس کو عوامی نمائندوں کے ہاتھوں استفادہ کننگان میں تقسیم عمل میں لائے گئی مارکلور مانڈل مامری پلی دیہات میں آرمور پلی دیہات میں آرمور پلی اسمالی پی یو سی کمیٹی چیئرمنٹ جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ سی ایم ریلی فنڈ چیکس کو ایم پی پی پر بھا کر وہ سرپنچ ملہ ریڈی کے ہاتھوں استفادہ کننگان میں تقسیم عمل میں لائے گئی اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چند شکر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں تلنگانہ ترقی آفتہ ریاستوں میں سر فیرست ہے اسی لیے تلنگانہ کی عوام نے انہیں مزید اقتدار سے نوازنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے اپنے دور حکمرانی میں علاقہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے وہ کر دکھایا ہے جو سابق حکومتوں نے اپنے طویل دور حکومت میں نہیں کرتا کی انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت کے جانب سے مطارف کی گئی فلائیس کی مات جس میں شادی مبارک کلینہ لکشمی آسرا پینشن کاکتیا مشن بھگ رہتا رائیتو بندو و دیگر فرائی اقدمات کے حوالے سے بتا کر کہا کہ خابل ستائش اسکیمات ہے جس سے ریاست کے ہزاروں غریب خائدین وزیراڑا کیسیار کو اپنے خاندان کے فرض سے تعبیر کرنے کا انکشاب کیا کرونا سے صحتیابی کے تین ماہ بعد ویکسین لگائے دودھ پلانے والی خواتین ٹیکہ لے سکتی ہے مرکز کی نئی کرونا ہدایت ملک میں کرونا ویرس انفیکشن سے شفایاب فیل لوگوں کی ٹیکہ کاری اب تین مہنے بعد ہوگی کرونا ٹیکہ کاری کے معاملے پر مرکزی حکومت کو مشورہ دینے والے ایکسپرٹ گروپ نے یہ مشورہ مرکزی حکومت کو دیا تھا جس کو وزارت صحت نے قبول کر لیا ہے ان مشوروں میں کہا گیا ہے کہ کرونا ویرس انفیکشن سے ٹھیک ہو جانے کے بعد ٹیکہ کاری کو تین مہنے کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ٹیکہ کاری سے پہلے کرونا ویرس انفیکشن کی جانچ کے لیے کسی شخص کا ریپٹ انڈیجن ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہدایت کے مطابق اگر شخص کو ویڈ ویکسن کی پہلے خوراک لینے کے بعد متاثر پہ جاتا ہے تو دوسری ڈوز ٹھیک ہونے کے تین مہا بعد لگائی جانے چاہیے ساتھی سب ہی دودھ پلانے والی خواتین کے لیے ٹیکہ کاری کا مشورہ دیا گیا مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ اگر کوئی شخص سنگین بیماری کی وجہ سے آسپٹل یا آئی سی یو میں داخل رہے تو ٹھیک ہونے کے چار سے آٹھ ہفتے کے بعد ویکسن کا ٹیکہ لگوا سکتا ہے وزارت نے اپنی ہدایت میں کہا کہ ایک شخص ویکسن لگوانے کے چودہ دن کے بعد خون اتیا کر سکتا ہے اور کرونا متاثر شخص آٹی پی سی آر ٹیسٹ میں منفی آنے کے چودہ دن کے بعد خون اتیا کر سکتا ہے ہدایت میں دودھ پلانے والی خواتین کو ٹیکہ لگانے کا مشورہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ویکسنیشن سے پہلے ریپیٹ آنٹیجن ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بتا دے کہ ریپیٹ آنٹیجن ٹیسٹ ایک شخص کے کرونا پوزیٹیو ہونے کا ثبوت فوری طور پر دیتا ہے اس کا استعمال بڑے بیمانے پر لوگوں کے کرونا پوزیٹیو ہونے کی جانش کے لیے کیا جا سکتا ہے نظام بات اربن رکنسنبلی بیگالا گنش گپتہ نے کرونا سے متاثرہ ماریز ہو وہ تیمارداروں کو مفت کھانا فراہم کرنے والے مراکس کا جائزہ لے کر دیگر کو مفید مشوروں سے نوازا نظام بات اربن رکنسنبلی بیگالا گنش گپتہ نے اپنے والد انجاہنی بیگالا کرشنا مرتی کے نام پر کرونا سے متاثرہ ماریز ہو اور ان کی تیمارداری کرنے والے افراد میں مفت کھانے کے پیکٹ بنانے والے مرکس کا مشاہدہ کرتے ہوئے پکوان کے طریقہ کار کا معاینہ کرنے کے ساتھ کھانے کے پیکنگ کے خریب رہ کر جائزہ لیتے ہوئے مفید مشورے دینے کے لابا ہمالواری چوراستے کے پاس کرونا متاثر ماریز اور ان کی قدمت کرنے والے افراد میں کھانے کے پیکٹ کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ان کی والد انجاہنی بیگالا کرشنا مرتی کی یاد میں گدشتہ چودہ دنوں سے کرونا متاثر اشخاص میں مفت کھانے کے پیکٹ فراہمی عمل میں لائے جانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گدشتہ سال ملکی سطح پر آیت کردہ لاؤگڈون کے پیش نظر ان کے والد انجاہنی بیگالا کرشنا مرتی کی خواہش کے مطابع قدمات انجام دنے والے کوویڈ نائنٹین فرنٹ لائن وارئرز کو پینٹالیس روز تک تقریباً دوہزارہ پرات کو مفت کھانا فراہم کرنے پر ہر روز ان کے والد صاحب ٹی وی میں تمام سرگرمیاں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے کا انگشاف کیا مارچ لاؤگڈاؤن آئйنا سندեर Savannah ーン Мام photographs تجلfish closest ہر donít لاؤگڈاؤن worn سمیں محيث م друг 買 موسیقی ایم سیٹ کے فارمز کے اتقال کی تاریخ میں توسیر مسلم امیدواروں کے لیے اگریکلچر کورسز میں داخلہ لینے کی اپیل ایم سیٹ دوہزر اکیس میں شرکت کے لیے فارمز کے اتقال کی آخری تاریخ اٹھارہ میں مقرر کی گئی تھی لیکن ریاست میں کورنباؤ اور لاکڈ آن کی پیش نظر ایم سیٹ کنوینر پروفیسر گورنر مطاق کے فارمز کے اتقال کی تاریخ میں توسیر کی جا کر چھبیس میں ایک مقرر کی گئی ہے احمد بخار سیکیٹری ایڈوکیشن فارنڈیشن نے بتایا کہ مسکرہ امتحان انجینئرنگ اور اگریکلچر کورسز میں داخلی کے لیے منعقید ہوتا ہے جو کہ سماج کی باویقار اور روزکار پر مبنی فنی کورسز ہیں ریمڈی سیور کی دھانلی کو روکنے کے لیے ٹاسک فورس کمیٹی کا خیام کورونا کی بڑھتے ہوئی بابا اور ریمڈی سیور انجیکشن کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی باعث انجیکشن کی دھاندلی پر زلہ کلیکٹر نارائن رڈن ایک ٹاسک فورس کمیٹی قیام کی تھی اور منسپل کمیشنر نظمباد جتشوی پارٹل کو کمیٹی کا چیرمن مقرر کیا تھا جس پر ٹاسک فورس کمیٹی انجیکشن کی استعمال پر ابھی بھی تنقیق کا سلزلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ٹاسک فورس کمیٹی نے اب تک اکاون دواقنوں کی تنقیقی ہے کمیٹی منسپل کمیشنر کے علاوہ محکم مصمیات کی ایڈی انجڈیلو سوامی زلہ ویلفر آفیسر ششی کلا انڈسٹریل کی مینجر بابو راؤ ڈیل پی او ناغراجو ایسی کورپریشن کی ایڈی راملو ڈیپٹی کمیشنر منسپل کورپریشن روی مل کر اب تک اکاون دواقنوں کی تنقیقی اور ہر اہتدار کو نو دواقنہ مختص کی گئے یہ کمیٹی دواقنہ پہنچ کر ریمڈی سیور کی قریدی اور اس کے استعمال اور سٹاک اور مرز کی تفصیلات اور اس کا پتہ حاصل کر رہے ہیں اور مرزوں کے گھر گھر پہنچ کر اس بارے میں دریافت کرنے بھی امکانات تھی کیونکہ ریمڈی سیور انجیکشن کے استعمال اور بڑھتی ہوئی ڈیمینڈ کے باعث بڑے پیمانے پر دھاند لیا ہو رہی ہے اور اس میں چند فراد پر مقدمہ بھی درش کی گئے تھے اور دواقنے کے سٹاف نرز بھی اس میں مبتلا ہونے پر ان کے خلاف بھی کاروک کی گئی تھی دنیا میں پہلی بار ویکسن لگانے کا سہرہ سلطنت عثمانیہ ترکی کے ساتھ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا میں پہلے پہل ویکسن کے درخکار کا استعمال خلافت عثمانیہ موجود ترکی کے دور میں شروع ہوا تاہم یہ عمل اپنی ابتدائی شکل میں تھا جو ترکی میں برطانیہ کی سفر کی اہلیا لیڈی میری ورٹلی مانٹیگو کے ذریعے برطانیہ پہنچا جہاں ایک مالج ایڈورڈ جیس نے چھے چک سے بچاؤ کی پہلی ویکسن تیار کر کے دنیا کو اس موازی مر سے نیچا تلائے اس کہانی کی ابتداء لیڈی مانٹیگو کے ایک خصے ہوتی ہے جو انہوں نے سترہ سو سترہ ہمیں اس نمول سے لندن میں اپنے ایک دوست کو لکھا اپنے خط میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ شاہی طبیب لوگوں کے جسم پر کٹ لگا کر ایک خاص چیز لگاتے ہیں جس سے وہ چھے چک سے محفوظ ہو جاتے ہیں یو ایس سی لیبریری آف میڈیسن اور بیلر یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کی ویب سائٹ کے مطابق لیڈی مانٹیگو کے شوہر ایڈورڈ مانٹیگو سترہ سو سترہ سے سترہ سو اکیس تک ترکی میں برطانیہ کے سفیر تھے ان کے اہلیاں میری مانٹیگو کو چیچک کے علاج میں گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ اس موضی مرض کے تلق تجربات اور مشاہدات سے گزر چکی تھی برطانیہ کے امیر کبیر گھرانے کی یہ خاطر بمشکل اس محلک وبا سے اپنی جان بچا پائی تھی لیکن یہ مرض ان کے جسم پر کئی بدنماد داخل چھوڑ گیا تھا ان کے کئی خریبی عزیز اور دوست چیچک سے ہلاک ہو چکے تھے جس سے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی یہ وہ دور تھا جب چیچک کی وبا یوروپ سمیت کئی ملکوں میں تباہیہ پھیلا رہی تھی اٹناوے سدی میں ہر سال صرف یوروپ میں چار لاکھ کے لگ بھگ افراد اس وبا سے ہلاک ہو جاتے تھے جبکہ صحت یاک ہونے والوں میں سے ایک تہائی اپنی بینائی کھو بیٹھتے تھے اور باقی مانندہ کے چہرے اور جسم پر بدنماد داخل پڑ جاتے تھے اس دور میں ہلاکت خیز وبا کا کوئی علاج دستیاب نہیں تھا لیڈی میری وٹلی اپنے شوہر ایڈورٹ مانٹی کو کے حمراج جب سترہ سو سترہ میں اس نبول پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر حیرتوی کے ترکی میں چیچک کی وبا کنٹرول میں تھی کیونکہ وہاں لوگوں کا ایک خاص طریقے سے علاج کیا جاتا تھا جس کی بات انہیں چیچک نہیں ہوتی تھی لیڈی مانٹی کو کو اس طریقے کار پر اس قدر بھروسہ ہوا کہ انہوں نے سفارت خانے کے موالے چارلیس میڈ لینڈ کے ساتھ اپنے پانچ سالہ بیٹے کو چیچک سے بچوک کا کٹ لگوانے کے لیے شاہی طبیب کے پاس بجوایا سن سترہ سو اکیس میں جب سفارتی مدد ختم ہونے کے بعد مانٹی کو خاندان وطن واپن لوٹا تو ڈاکٹر میڈ لینڈ بھی ان کے ساتھ تھا اس نے تاج برطانی کے مولجوں کو اس طرح خیلاج پر خائل کرنے کے لیے مانٹی کو کی چار سالہ بیٹی کو ان کے سامنے کٹ لگا کر ایک دوہ لگائی جو وہ ترکی سے اپنے ساتھ لائے تھا مانٹی کو سے پہلے بھی ترکی کا سفر کرنے والے تاجر چیچک کے لاش کی قبریں لاتے تھے اور ان کے توصی سے یوروپ والوں کو معلوم تھا کہ وہ وقاب اور وسطی اشیائی روسی ریاستوں سے عثمانی سلطنت کے محل کے لیے لائے جانے والی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اس طریقے سے چیچک سے محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ شاہی محل میں رہنے والے چیچک جیسے کسی مرز کا شکار نہ ہو ان میں سے کئی کنیزیں بعد ازاد طاقتور ملکائے بنی اور امور سلطنت میں ان کا گہرہ عمل دخل رہا ہے ترکی میں چیچک کے علاقے سے معلومات کے بوجود برطانیہ کے شاہی مولج اس طرح علاج کو ٹون کا خرار دے کر نظرانداز کرتے رہے لیکن جب ایک برطانی سفیر کے خاندان نے اپنی بیٹی کو اس تجربے کے لیے پیش کیا تو انہوں نے اس بارے میں سنجدگی سے سوچنا شروع گیا اور تاج برطانیہ نے ڈاکٹر میڈ لینڈ کو چھے خیدیوں پر یہ تجربہ کرنے کا لائسس دے دیا انہیں اکٹ لگا کر دوا دی گئی اور کچھ عرصے کے بعد انہیں چچک زدہ محل میں رکھا لیکن وہ محفوظ رہے شاہی قاندان اس تجربے سے اتنا متاثر ہوا کہ پرنسس آف ویلس کی دو بیٹیوں کو بھی یہ دوا دی گئی جسے برطانیہ میں ویکسن کی تیاری کی جانب سنجیدہ کوششوں کی ابتدائی ہوئی اور بلا آخر سترہ سو چھینوں میں ڈاکٹر ایڈورڈ جنس نے چک زدہ گائے سے حاصل کردہ مواس سے دنیا کی پہلی ویکسن متعرف کرائے جس نے آنے والے برزوں میں دنیا سے اس موازی وبا کا خاتمہ کر دیا زلین زونباد کمیشنر آف پولیس کارتیکیہ کے حکمات کے مطابق پولیس کلچرل ٹیم کی نگرانی میں لوگ ڈاؤن کوویڈ نائنٹین سے متعلق شرائط پر عمل کرنے کے مقصد کے تحت بودھن رورل پی ایس کے ہاتھے میں واقع موضوعات میں مقیم عوام کو شور بیداری جلاس کا انقاط عمل میں لائے گیا زلین زونباد کمیشنر آف پولیس کارتیکیہ کے حکمات کے مطابق پولیس کلچرل ٹیم کی زیر نگرانی میں لوگ ڈاؤن وہ کوویڈ نائنٹین سے متعلق تمام شرائط پر عمل کرنے کے مقصد کے تحت بودھن رورل پولیس ٹیشن کی ہاتھے میں واقع سالورہ پیدہ پلی وہ دیگر مقامات پر موجود عوام کو شور بیداری عمل میں لاتے ہوئے بتائے کہ تمام افراد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سیائیت کردہ لوگ ڈاؤن سے منسلک اصول و ضابط پر مکمل طور پر عمل کرنے کے ساتھ ہر روز صبح چھتہ دس بجے تک ہی شدی ضرورت کے تحت باہر نکلے ورنہ گھر پر ہی محفوظ رہنے کے لیے خواہش کرتے ہوئے بتائے کہ تمام افراد ماسک کا استعمال یقینی طور پر کرنے کے علاوہ سماجی فاصلے پر مکمل طور پر عمل آوری کر کے کرونا وبا جیسی محلق مرد سے خود کو اور اپنے ارکان خاندان کا تحفظ فراہم کرے اور اسی طرح سکھ کرونا وبا کی علامات محسوس ہونے پر خریب میں واقع ہسپٹل میں ڈاکٹر کے ذریعے تشخیص کروا کے ان کی صلاح و مشورے کے مطابق عمل کرنے کا اظہار کیا اور بتائے کہ تمام شہری کرونا ٹیکے سے استفادہ حاصل کر کے قیمتی زندگی کا تحفظ کرنے کا انکشاف اس مواقع پر بودھن رورل سرکل اسپیکٹر رویندر ایسائی سندی بودھن ایم پی پی راجشور سالورہ سرپنچ پیدھا پلی سرپنچ شنکر نیب سرپنچ ونہ جا ستیش و دیگر پولیس ملازمی موجود تھے آپ کو معلوم ہے لوگ ڈاؤن ایکسٹینٹ کیا گیا ہے اور لوگ ڈاؤن چھ بجے سے لے کے صویرے دس بجے تک ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صویرے جلدی اٹھ کے صوبہ چھے سے آٹھ کے بیچ آکے جو بھی آپ سامان وغیرہ ضرورت کا لینا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کا بزنس وغیرہ ہے صوبہ چھے سے آٹھ ساڑے آٹھ تک کر کے نو ساڑے نو تک اپنے گھر کو جائیں تو بہتر رہے گا کیونکہ دکانوں کو بھی ہم نے بولا گیا ہے کہ دکانیں ایک دس بجے سے پاندس منٹ پہلے بند کر لیں تاکہ دس بجے کے بعد کسی طرح کا پبلک مومنٹ نہ ہو دیکھیں یہ ایک پبلک کی پبلک کے فیور کے لیے ہی پورا ہماری سوسائٹی کے بچاپ کے لیے یہ کاروائی اٹھائی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کوپریٹ کریں دس بجے کے بعد یا زیادہ زیادہ مومنٹ کرنے سے یا لیٹ مومنٹ کرنے سے نقصان جو ہے وہ سب کو ہوگا پوری پبلک کو سب کو ہم سب کو نقصان ہوگا تو اپنے اپنی ذمہ داری سمجھیں اور دس بجے تک اپنے جو بھی کام کر کے گھر میں جائیے تاکہ اس کے بعد کوئی پبلک مومنٹ نہ ہو اگر کوئی دکان بن نہیں ہوتی ہے کوئی سربشمنٹ بن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پہ سک سے سک کاروائی کی جا رہی ہے اور اگر کچھ گاڑیاں بغیرہ بینہ ضرورت کے بینہ وجہ باہر گھومتی ہوئی ملتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ سیز کر رہے ہیں اور اس پہ سکس کاروائی کر رہے ہیں تو آپ نے ایک بار پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اس لوگ ڈاؤن میں اپنا کوپریٹ کریے کسی طرح کی ایسی حرکت نہ کریے جس سے کی پورے سسائیٹی کو نقصان ہو شکریہ ریاستی وزیر عمارہ توشورہ ویملا پرہشانت ریڈی نے رکنے پارلیمنٹ بی وی پارٹل گورنمنٹ ویب گمپا گووردن کی امرہ آج زلے کامرے دی کلیکٹر دفتر میں نئی ایمبولنس کا افتتہ عمل میں لائے ریاستی وزیر عمارہ توشورہ ویملا پرہشانت ریڈی نے رکنے پارلیمنٹ بی وی پارٹل گورنمنٹ ویب گمپا گووردن کی امرہ آج زلے کامرے دی کلیکٹر دفتر میں نئی ایمبولنس کا افتتہ عمل میں لائے اس موقع پر ان کے ساتھ الاریڈی رکنے سمالی جاجولہ سریندہ ریڈی بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے اظہار قیال کرتے ہوئے بتائے تلنگانہ حکومت کے ذریعہ اختتار پر آنے کے بعد چیف منسٹر کیسی آر کی بدولت ریاست تلنگانہ میں ترقیاتی وفلائس کی مات کو تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لاتے ہوئے ریاست کو ترقی کے جانب گامزان کرنے کا انکشاف کے اس پروگرام میں زلے کلیکٹر ڈاکٹر ای شرط زلے سپی شویتر ایڈی ڈی ایمین حچو چندر شکھر ڈاکٹر اجائے کمار ڈاکٹر سنیواس ڈیارس پارٹی قائدین و کارکنان و دیگر موجود تھے ڈاکٹر سنیواس نیزاں باز شہر کی بڑا بازار میں واقع میرو سنگم امارت میں میرو برادری تبخی کی جانب سے بولی ووٹ اداکار سونو سوت کی تصبیر کو دوسرے نہلائے گیا نیزاں باز شہر کے بڑا بازار میں واقع میرو سنگم امارت میں میرو برادری تبخی کی جانب سے بولی ووٹ اداکارہ سونو سوت کی تصویر کو دوسرے نہلائے گا اس موقع پر میرو برادری تبخی کے صدر روی نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ گجستہ سال کے طرح اس سال بھی آیت کردہ لوگ ڈان میں کرونا سے متاثرہ مریض و غریب افراد کے لیے غراہم کردہ قدمات کو خابل ستائش خرار دیتے ہوئے ان کی قدمات کی عوض میرو سنگم امارت میں ایک پروگرام کا انہیخات عمل میں لاکر ان کی قدمات کی ستائش کی گئے اس پروگرام میں جنرل سیکریٹری گنگا دھر لیم بادری ونکٹیش شنکر وہ دیگر موجود تھے تلنگانہ دسوی جماعت کی نشانات کل ہوں گے جاری تلنگانہ میں دسوی جماعت کی نشانات آج یا کل جاری کر دیا جائیں گے ریاستی وزیر تعلیم سبیترین رڈیڈی نے نتائج کی جرائی کو منظوری دیتی ہے کرونا کی دوسری لہر کے چلتے حکومت نے دسوی جماعت کی امتحانات منسوخ کرتے ہوئے طلبہ کو کامیاب کرنے کا اعلان کیا تھا طلبہ کو فارمیس ایسیسمنٹ ایف اے ون کی بنیاد پر مارکس جاری کیے جائیں گے تلنگانہ پابلک سرویس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی میں مسلم نمائندی کو شامل کرنے سید خیسر کا مطالبہ سید خیسر سابقہ کوپشن ممبر وہ بانی خیسر سپورٹس اکیڈیمی نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے جانب سے ایک تاویل عرصے کے بعد ریاست میں پابلک سرویس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی کی تشکیل عمل میں آئی ہے ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد بلاخر حکومت نے تلنگانہ پابلک سرویس کمیشن کی تشکیل عمل میں لائی جس میں چیئرمن کے علاوہ سات اراکن کو شامل کیا گیا سید خیسر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس میں اردو یا مسلم نمائندوں کو شامل نہیں کیا گیا جو اخلطی طبقے کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے اس کے علاوہ تلنگانہ مینورٹی ریسیڈنشل اسکول تلنگانہ اسٹیٹ میں دو سو چار اسکول تری ایسی کالجز ان اسکولز و کالجز میں حکومت کی جانب سے پچیتر فیصد مسلم مینورٹیز کو داخلے دیے جاتے ہیں اور پچیس فیصد دیگر طبقات کے لوگوں کو داخلہ دیا جاتا ہے لیکن ٹیچرز اور لیکچرز کی نوکری کے لیے قابل ترین اور بیروزگار مسلم نوجوانوں کو نہیں لیا جا رہا ہے ان اسکولز و کالجز میں پچیتر فیصد مسلمان بچوں کو ان کی تہذیب کے ساتھ پڑھانے میں دشواری ہو رہی ہیں جبکہ اسٹی اسکولز و کالجز میں اسٹی کے نوجوانوں کو ہی نوکری دی جاتی ہیں حکومت کو چاہیے کہ بچے تر فیصد مسلمان بیروزگار قابل ترین نوجوانوں کو نوکری فراہم کرتے ہوئے بیروزگار مسلم نوجوانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اخلطی اخامتی اسکولز میں میاری تعلیم کو بہتر بنانے سے ہی تلنگانہ حکومت کا خواب پورا ہوگا کہ مسلمان آئی اے ایس آئی پی ایس بنے اور عالی مقامات پر پہنچے کل تلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ کے سیار صاحب کی رکمنٹیشن پر تلنگانہ کی گورنر نے ٹی ایس پی سی کمیٹی کا کمیٹی کی عملہ وری ہوئی جس میں بھی جناردن ریڈی صاحب کو چیرمن بنایا گیا اور ساتھ میمبر بنائے گئے لیکن اس کمیٹی کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہے میں کے سیار صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں اور ہماری گورنر میڈام آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا مسلمان ملتوستو خابل نہیں ہے کیا مسلمان ملتوستو ہائیس پوروزیشن پر نہیں ہے کیا مسلمان ملتوستو اس تلنگانہ کی جدوجہت میں حصہ نہیں لیا ہے کیا مسلمان ملتوستو اپنی خابلت کے پر اس کمیٹی میں نہیں آسکتے لیکن نائنصافی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ اس کمیٹی کے اندر مسلمانوں کو نہیں لگائے آپ نے لہٰذا میری گزارشے کے اندر آپ ضرور باز ضرور کمیٹی کا ایک ممبر مسلمان کو شامل کریے ساتھ ساتھ سٹیٹ گورنمنت دلنگانا کے سٹیٹ گورنمنت جو سکم چلا رہی ہے منٹی ریجنچ سکوال کے دو سو تین سکول چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو سو چار سکول چل رہے ہیں اور تریس سی کولیش چل رہے ہیں اس کے اندر سیلیکشن کیسا ہوتا ہے بچوں کا سیلیکشن جو بچے سکول میں अڈمیشن لیتے ہیں 75% منٹ درات کے ہوتے ہیں 25% میجاریز کے ہوتے ہیں لیکن امپلائیمنٹ کے اندر آپوزٹ ہے مسلمان دس سے شفیع اللہ صاحب آپ اس کے ذلہ دار ہے کیوں آپ شفیع اللہ صاحب آپ کام نہیں کرتے کیوں آپ ریکمینڈیشن نہیں کرتے 75% مسلمان راڈیس کو چاہیے اس کے اندر ٹی ایس پی سی کے بلتو سو ٹی کمیٹی میں بلتو سو مسلمان نہیں ہے اس کے اندر نائنصافی ہو رہی ہے بچوں کو کہاں سے پڑھیں گے وہ لوگ کہاں سے ان کو مسلمان کی تحضیب معلوم ہے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے تو میری عدبند گزارش دیس طریقے سے آپ نے میں نے آپ سے نمائند کیا تھا پراویٹ ٹیچرز کو پراویٹس کاللیجز کے لیشیرز کو آپ کو کچھ رخم دیجئے تاکہ بلتو سو کی کاللیجز سکولہ بند ہے تو آپ نے دو ہزار روپے اور پچیس کے چامل کا اینان کیا ہے خابل ستائش ہے خابل بلتو سو اچھی بات ہے اس طریقے کا اقدام ہونا چاہیے تو میری گزارش ہے ٹی ایس پی ایسی کے اندر بلتو سو کمیٹی میں ایک مسلمان کو شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور سو سنگ کے ٹیچرز ہیں سکول کے اندر اور کاللیجز کے اندر ان کو پوری بارہ مہینی کی تنخواہ دی جائے جبکہ ایک سال کا کام ان سے لیتے ہو آپ لوگ تو ایک سال کا کام جب لیتے ہو تو ایک سال کی تنخواہ بھی دی جائے کھاندے سے کھاندہ ملا کے وہ پرمنٹ ایمپلائیز کے ساتھ کام کرتے ہیں زلے ایڈیشنر کلیکٹر چنل شکر نے کرونا فیور پر مبنی صحیح ریپورٹ دینے کے لیے ذمہ دار اہود داران کو دی ہدایت زلے ایڈیشنر کلیکٹر چنل شکر نے آرمور کی میونسیپل دفتر میں ذمہ دار اہود داران کے ساتھ اجلاس کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ کرونا وارسی متاثرہ ماریزوں پر مبنی غلط ریپورٹ دینے پر اہود داروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بات ازام میڈیا کے ساتھ کتاب کرتے ہوئے کرونا وارس کے کیسز میں کمی ہونے کے تعلق سے کہتے ہوئے بتائے کہ کرونا سے مضبط پائے جانے والے اشخاص کوویڈ کٹ لے کر ہوم آئیسولیشن میں رہتے ہوئے عدویات کا استعمال کرے اگر گھر میں سہولیات نہ ہونے کے باعث کوویڈ سینٹر سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی اس پروگرام میں کریکٹر آر ڈیو سینی پاس ڈیپٹین ہچو ڈاکٹر رمیش میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آئیشہ مینسپل مینجر منوہر ہیلتھ سپروائزر چنشکھر وہ دیگر نے شرکت کی ڈیو سینی پاس موسیقی ریاستی وزیر عمارت و شورہ وملا پریشاند ریڈی نے شہر کے پراغتی بھون میں کوویٹ سے متعلق ذمہ دار اہل دران سے جلاس کا انقعات عمل میں لاتے ہوئے بتائے کہ چیف نسٹر کیسی آر کے حکمات کے مطابق تمام زلو کا دورہ کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلقانہ میں طیبی عملے کی جانب سے تشفی بخش علاج فراہم کیا جا رہا ہے اور کرونا وبا کی دوسری لہر کے برپا ہونے کی وجہ سے لوگ ڈان کا نفاظ عمل میں لانے پر کرونا کیسز میں کافی حد تک کم ہی آگئی ہیں اسی طرح سے سی ایم کیسی آر کی ہدایت کے مطابق منقد کردہ گھر گھر سروے کے بھی کامیاب نتائج حاصل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وبا سے متاثرہ مریضوں کے لیے سرکاری ہسپٹل میں تمام ترین سہولتیں دستیاب ہونے کے علاوہ اوکسیجن ریمیٹی ریسیور و دیگر عدویات موجود ہنے کا انکشاف کیا زیرو دا ہوں ہی پوکتا تھا ہے می اندھر ہی کمیت مینٹ رکل ہوں تو دیفنیکل ہی پوکتا ہے سو اٹھنے ہی کلو منم رنض پارٹس کار ریگوی اس کن نکرین اککتے مو محنیت کن نکرین نکرین موسیقی اختتام سے خم نظر ڈالتے آج کے ہم سرخے پر لوگ ڈان پر سختی کے ساتھ عمل کے سبب کرونا متاثرین کی تعداد میں آئے کمی وہ ریاستی تلنگانہ میں بہترین تیبی عملہ وہ بروقت تدویات کی فرامی ریاستی وزیراعلا کے سی آر کا کانما ریاستی وزیر ویملہ پرشانت ریڈی انہوں نے کامریڈی میں ہاسپٹل کا لیا جائزہ موسیقی شہر کی طرحے اور غربہ کی مدد کے جذبے کے ساتھ روپ نے اسمبلی بیگارہ گنج گفتہ کا شہر کو دورا وہ چودہ دن سے جاری مفتر غزہ کی فرامی کا لیا جائزہ اور بھی سختی کے ساتھ لوگ ڈان پر کیا جائے گا ملک خلاف وردی کرنے والے گاڑیوں کو کیا جائے گا زب صبح چھے بجے تا نو بچ کر پہتاریس منٹ کے اندر ہے کاروباری سرگرمیات کرے ختم پولیس کمیشنر کارتی کیا لوگ ڈان کی دوران شہر کے مختلف علاقوں میں واس چوری کی وارداتوں میں اضافہ مالا پلی کے ایک مقفل مکان پہنچ چوروں نے بنایا اپنا نشانہ آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید ربوں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی